اردو ڈسکوری کے معزز ناظرین میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم دوستو اگرچہ اسلحے کی ایجاد کی ضرورت انسان نے اپنی اقدائی عمر میں ہی محسوس کر لی تھی جس کے لیے اس نے روایتی اسلحے یعنی تیو بھالا کی ایجاد کی اور پھر جیسا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے یہ مصداق حضرت انسان ایجادات کے دھیر لگاتا رہا جن میں دن بدن جدید اسلحہ بھی شامل تھا جو کہ بندوق سے لے کر ٹینک اور ایٹم بم تک بھی کسی کی کاوش مسلسل کا مرہون منت ہے لیکن آج ہم اپنے ناظرین کو ایک ایسی گن کے بارے میں بتانے کی کوشش کریں گے جو کہ پاکستان میں خاص طور پر دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ایک موثر ہتھیار کی حیثیت رکھتی ہے جس کو عرف عام میں پی او ایف گن کا نام دیا گیا ہے لیکن اس جدید ہتھیار کے مکمل تعارف سے قبل ہماری اپنے نئے آنے والے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بجن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتے رہیں ناظرین اگرامی یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جس کو خاص طور پر دہشتگردوں اور ان مقابلوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جہاں پر انسان چاروں طرف سے گھیر لیا جائے تو ایسے حالات میں یہ ایک ایسی جدید ایجاد ہے جس کی مدد سے ایک تربیت یافتہ انسان نہ صرف مکمل طور پر اپنا دفاع کر سکتا ہے بلکہ اپنے چہار جانب کے دشمن کو دندان شکن جواب بھی دے سکتا ہے ناظرین محترم اس کو سب سے پہلے دوہزار آٹھ میں کراچی میں منقض ہونے والی انٹرنیشنل ڈیفنس ایگزیبیشن میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا اس کو خاص طور پر سواد میں ملک دشمن اناثر کی سرکوبی کے لیے ان جوانوں کے حوالے کیا گیا جنہیں دہشتگردوں کی طرف سے حملے کے خطرات درپیش تھے یہ ہتھیار بالخصوص دشمن سے مقابلے اور یرگماریوں کو چھڑانے کے لیے بہت کارامت تصور ہوتا ہے یہ اپنے آپریٹر کو نہ صرف دشمن کی سمت کا پتہ دیتا ہے بلکہ سامنے آئے بغیر اس پر بھرپور حملہ بھی کیا جا سکتا ہے پاکستان آرڈیننس فیکٹری کے تیار کردہ اس شہکار کے بارے میں پی او ایف کے چیئرمن لیفٹیننٹ جنرل سبات حسین نے ایک وفد کو بتایا کہ اس گن جس کو پی او ایف آئی گن کا نام دیا گیا ہے وہ خاص طور پر اس انداز میں ڈیزائن کیا گیا کہ یہ سوات اور دیگر علاقوں میں ہونے والی دہشتگردی کو روکنے والی فورسز کے لیے مددگار ثابت ہو سکے ایک ڈیزائنر جس کا نام اشفاق احمد بتایا گیا نے وفد کے عراقین کو بتایا کہ اس کو ڈیزائن کرنے اور اس کی تکمیل تک ہمیں چھ ماہ کا عرصہ خرچ کرنا پڑا تب جا کر یہ شاہکار تیار ہو سکا جس پر پی او ایف باقاعدہ طور پر فخر کر سکتی ہے انہوں نے مزید بتایا کہ اس گن کو نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ بین الاقوامی طور پر بھی بہت سرہا گیا ہے بلکہ اب ہم بیرون ممالک سے آرڈر لے کر اس کی سپلائی بھی شروع کر چکے ہیں جو کہ اس کی کامیابی کی ایک مسمم دلیل ہے انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ اب پی او ایف کا جدید مادل جس کو پی او ایف آئی ٹو زیرو ون فور کا نام دیا گیا ہے کی تیاری بھی جاری ہے جو کہ سب سے پہلے پاکستانی فورسز کو فروخت کی جائے گی جبکہ بیرونی دنیا کو بھی ڈیمانڈ کے مطابق سپلائی کی جائے ناظرین مہترم اس نادر روزگار ایجاد کے بارے میں جب مزید قریدنے کی کوشش کی گئی تو انکشاف ہوا کہ اس گن میں نہ صرف کیمرہ نصب ہے بلکہ اس میں ایک لیزر لائٹ بھی لگائی گئی ہے جو کہ تارگٹ کی تلاش میں مدد دیتی ہے اس لائٹ کے ساتھ ایک لسی ڈی بھی نصب ہے جو دشمن کے چھکانوں کی مکمل تصویر سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کو دکھا سکتی ہے جبکہ ویڈیو کیمرہ اس صلاحیت کا حامل ہے کہ وہ نہ صرف تارگٹ اور اس کے اردگرد ماحول کا جائزہ لے سکتا ہے بلکہ اس کی ویڈیو فلم بھی اس خاص وقت کے مطابق ٹیلی کاز بھی کر سکتا ہے جو کہ مانیٹرنگ ٹیم اور کمانڈ پوسٹ آفیسر کو براہ راست نظر آ سکتی ہے ناظرین گرامی مبصرین کے نزدیک پی او ایف کی تیار کردہ یہ گن اسرائیلی کارنر گن کے مقابلے میں بدرجہہ بہتر ہے بلکہ اس کی ایجاد بھی دراصل اسرائیل کی اس گن کے جواب میں حمل میں آئی جو کہ پاکستان اور اسلام دشمن قوتوں کے لیے پیغام ہے کہ پاکستان اس ٹیکنالوجی میں ان سے کہیں زیادہ آگے ہیں ہمارے ہاں ہزار سیاسی کمزوریوں کے باوجود آج دنیا یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ پاکستان نہ صرف دنیا کی بہترین فوج رکھنے والا ملک ہے بلکہ پاکستان آرڈیننسٹ فیکٹری میں ایسے ایسے جہوری موجود ہیں جنہوں نے اپنی قابلیت کی بنیاد پر ملکی ڈیفنس کے سفر میں اتنی منازل سر کر لی ہیں کہ اب اس کی اس اسکری قابلیت کو چیلنج کرنا ہمارے ازلی دشمن کے بس سے باہر ہو چکا ہے بلا شبہ ہمارے سائنسدان اس قابل ہے کہ انہیں یہ مارکیں سر کرنے کی دعوت دی جائے پیارے دوستو ہمیں امید ہے کہ اپنے ملک کی اس حیران کن ایجاد کے بارے میں جان کر آپ کو فخر ہوں گا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کومنٹ باکس میں ہمیں اپنی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھیں